بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم فروغ بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ مٹی رل چاہیے ہم نے دو ٹائپ کی لیس لی ہے ایک ہم نے چوڑی لی ہے کیونکہ یہ پیٹی والا فروغ ہے تو ہم اس کے بیلٹ کیوں نیچے لگائیں گے اور یہ ایک زیرو سائز کی لیس ہے جو ہم فروغ کے نیچے دامن میں بھی لگائیں گے اور یہ ہمارا کنٹراس میں کپڑا ہے کف بنانے کے لئے کف والی سلیپ بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سنٹر پہ یہ نشان لگایا ہے ہمارا جو نشان ہے وہ پیٹی کا بیلٹ لگائیں گے وہاں تک ہم نے نشان کیا ہے اور چوڑائی میں بھی نشان کر دیا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر ٹکس ڈالیں گے صرف پیٹی کے اوپر ہی ٹکس ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم نیک کی پہلے میزر کریں گے ہم پنٹیکس لگائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ادھر نشان کریں گے سنٹر سے اور جو ہماری پیٹی کا نشان ہے اس سے کے برامر میں ہم فور انچ تک نشان لگائیں گے اور ہم پنٹیکس لگائیں گے اس طرح سے ایک کو ہم سنٹر سے پکڑیں گے اور جو ہم نے فور انچ پہ نشان لگائیا ہے اس پہ اس طرح سے پکڑیں گے ہم نے ایک پنٹیکس لگا دیا ہے اب ہم دوسرا پنٹیکس جو لگائیں گے وہ ایک اچھ کے فاصلے پر لگائیں گے اور اس طرح ہم چھے پنٹیکس لگائیں گے ہم نے اس طرح سے پنٹیکس لگا دیا ہے اب ہم لائنن اس کے ساتھ اٹیج کریں گے کیونکہ یہ ہمارا فیبرک جو ہے وہ ہمارا چھے پون کا ہے اس کے لئے اس کے اندر لائنن اٹیج کریں گے ہم نے اس طرح سے لائنن اٹیج کر دی ہے ہم نے نیچے سے لائنن اٹیج نہیں کی ہے یہ الگ ہم لائنن کو آپس میں ملا دیں گے اور ہم اوالی شیٹ کا جو کپڑا ہے ہم وہ آپس میں ملائیں گے الگ الگ کر کے اس کے لئے ہم نے صرف ہار مل سے لے کے شولڈر تک ہم نے سلائی کی ہے اب ہم نیک بنائیں گے نیک بنانے کے لئے ہم نے بکرم لیا ہے ہم راو نیک بنائیں گے اس کے لئے ہم شولڈر سے تین انچ کا مارک لگائیں گے اور ہم لمبائی میں ساڑھے تین پر مارک لگائیں گے اس طرح سے اب ہم ایک انچ تک اس کونے کو نشان لگائیں گے پھر ہم اس کو گولائی دیں گے ہم دوسرے کپڑے پہ اٹیج کریں گے ہم نے اس طرح سے بکرم کو اٹیج کر دیا ہے دوسرے کپڑے پہ اب ہم اٹیج کریں گے پھر ہم پہ اس طرح سے تھوڑا سا نیچے کر کے ہم اس طرح سے کٹنگ کر کے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے ترپائی کر دیں گے ہم نے نیک کی ترپائی کر دی ہے اب ہم بیک سائیڈ نیک کی کٹنگ کریں گے ہم نے دونوں پیس جو لائنن اور سیفون کا کپڑا ہے وہ ہم نے آپس میں ٹیچ نہیں کیا ہی بیک سائیڈ والا کیونکہ ہم اب کریں گے اس کے لیے ہم پہلے کٹنگ کریں گے نیک کی ہم صرف ایک انچ تک اس کا مارک لگائیں گے ہم تھوڑا سا اس کو نشان دیں گے جب ہم سلائی کریں گے تو یہ ڈیڈ انچ کی بن جائے گی اب ہم اس طرح سے اس کی سلائی کریں گے اس طرح سے سلائی لگا کے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے بیک سائیڈ والی نیک کو ہم نے بیک سائیڈ والی نیک کی کٹنگ کر دی ہے اب ہم نے پہلے شیفون کا کپڑا رکھا اور سینٹر میں ہم نے جو فرینڈ سائیڈ والا آئے دونوں پیس رکھے اور پھر ہم نے بیک سائیڈ والی لائنن کا کپڑا رکھا اب ہم نے اس طرح سے سلائی کی ہے ہم اس طرح سے ٹن کریں گے تو یہ ہمارا اس طرح کا شیپ آئے گا اب ہم یہاں سے ایک سلائی کریں گے اب ہم بیک سائیڈ جو لائنن اور چھوٹے کا کپڑا ہے اس کو ہم شولڈر والی سلائی کریں گے ہم نے ہارمول کی سلائی کر دی ہے اب ہم فٹنگ کی سلائی کریں گے یہ ہماری فروک جو ہے اس کو ہم نے بہت چوڑا چوڑا تھا کیونکہ اس میں بیلٹ لگے گا تو ہم ایک بوٹ کے ماجم جتنا ہی سلائی کریں گے ہم نے فروک کی سلائی کر دی ہے اب ہم لائنن کی سلائی کریں گے ہم نے لائنن کی جو سلائی کرنی ہے وہ ہم نے فٹنگ میں کٹنگ کی ہے جیسے ہماری عام کمیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ہارمول سے لے کے نیچے تک ہم اس طرح سے فٹنگ میں سلائی کریں گے ہم نے فٹنگ کی سلائی کر دی ہے اب ہم دامن کی سلائی کریں گے ہم نے لائنن کی دامن کی سلائی کر دی ہے اب ہم فروک کی سلائی کریں گے ہم نے لائننی لائنن کی دامن پر ہم سیدھی سائیڈ لگائیں گے جب ہم پیچھے سے فولٹ کریں گے تو یہ سیدھی سائیڈ ہو جائے گی یہ اب ہماری دیس کی بیک سائیڈ ہے ہم نے اس طرح سے لائنن لائنے کی سلائی کرتی ہے اب ہم اس کو پیچھے دیس طرح سے ٹرنگ کریں گے دوسری سلائی کریں گے اس طرح سے تو یہ ہماری لیس کی جو شیئ پہ وہ ہماری سیدھی ہو جائے گی ہم نے اس طرح سے لیس لگا دیئے دامن پہ اب ہم پیٹی کے اوپر یہ لیس لگائیں گے جہاں پہ ہم نے اس طرح سے نشان لگایا ہے اس کے اوپر ہم سینٹر کر کے لگائیں گے اس طرح سے ہم نے اس طرح سے لیس لگا دیئے اب ہم بیلٹ بنائیں گے ہم نے بیلٹ بنانے کے لیے یہ کپڑا لیا تھا اور اب ہم بکرم کی پٹی ہم نے کاٹی ہے ہماری جتنی کمر کی ناپ ہے اس کے حساب سے ہم نے پانچ انچ زیادہ لیا ہے تو ہماری جو بیلٹ بنی ہے وہ 32 انچ کی بنے گی ہمارے پاس یہ کڑا ہے ہم نے اسی سائز کی بنائی ہے آپ کے پاس جتنی بھی سائز کا کڑا ہو آپ اس کے حساب سے بنائے گا ہم نے اس طرح سے پٹی کاٹ کے بکرم کی کپڑے پہ اٹیچ کی ہے اب ہم نے اس کڑے کو اندر ڈال کے پیچھے سے سوڑی سی سلائی کی ہے اب ہم ادھائی کریں گے ہم نے اس طرح سے بیلٹ تیار کر دیا ہے اب ہم سلیوز کی ڈیزائن بنائیں گے ہم نے اسی سلیوز کی جو کٹنگ کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے ہم کپڑے اسٹرال بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کپڑا ایکسٹرال لیا ہے ہماری کپڑے کی جو میزر ہے وہ ہماری ٹین انچ ہے اس طرح فول کریں گے تو فائیو انچ بن جائے گی اور فائیو انچ ہم نے زیادہ کپڑا لیا ہے دونوں طرف سے اب ہم سلیوز کو سینٹرال سے کر کے اس طرح سے ہم سلائی کریں گے ہم کھالی کپڑے پر سلائی کریں گے جتنا ہمیں کف کے اندر کپڑا ڈالیں گے ایک بوٹ جتنا ہم اس طرح سلائی کریں گے ہم ادھر سے تھوڑی سلائی کر کے ہم نیڈل کو اندر ہی لگا لیں گے اوپر نئی کیچیں گے اور اب ہم یہ دھاگا جو ہم نے سلائی کی تھی کھالی سلیوز والے کپڑے پر اس کو ہم کیچ کے تھوڑے سے ٹکس وغیرہ بنائیں گے اس طرح سے اتنے ہماری کف کی میزر ہے اس کے حساب سے ہم یہ بنائیں گے اس طرح سے اب ہم سلائی کریں گے اب ہم اس کی دوسری سلائی جو کریں گے وہ ہم ہیڈن سلائی کریں گے اس طرح سے یہ ہماری جو پہلے سب سے ہم نے اس طرح سے رکھی ہے یہ ہماری سلیوز اب ہم اس طرح سے فول کر کے تھوڑا تھوڑا اور اس کو اندر کر کے ہم اس طرح سے کف کی سلائی کریں گے اس طرح ہم نے سلائی کر دی ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اس طرح سے ہماری سلیوز دونوں طرف سے اس طرح سے دکھائی دے گی اب ہم اس کو سینٹر سے نشان لگائیں گے یہ تھوڑے سے ٹکس ہم نے سیدھائی میں بھی لینے ہیں اس طرح سے اب ہم نیچے لائنن کی سلائی کریں گے ہم نے لائنن کا کپڑا لگا دیا ہے اس لیوز میں اب ہم نے جو اس طرح سے ہم نے ٹکس بنائے ہیں وہ ہم سینٹر سے بھی تھوڑے سے ٹکس بنائیں گے اس طرح سے ہم اس طرح سے سلائی کر کے اب ہم اندر کو کھیچیں گے اب ہم یہ ٹکس بنائیں گے ہم نے فل سلیوز کی میزر کی تھی اب اس میں سے جو ہم یہ ٹکس بنائیں گے تو تھوڑی سی اوپر ہو جائے گی سلیوز یہ ہماری آپ کو جتنی چاہیے آپ اتنی کر سکتی ہیں ہم اس طرح سے فل ٹکس بنا کے اب ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو سیٹ کریں گے ہم نے اس طرح سے ٹکس بنا لیے ہیں ہماری جو یہ سلائی ہے وہ ہماری ہارمول پہ جائے گی اب ہم سائٹ سے سلائی کریں گے اب ہم اس طرح سے سلیوز کو اٹیج کریں گے ہم نے سلیوز کو اس طرح سے اٹیج کر دیا ہے اور ہم نے بیٹ جو بنایا تھا ہم نے تین پٹیاں نیچے کر کے اور ایک پٹی اوپر کر کے اس طرح سے بیٹ لگا دیا ہے اور ہم نے دامن میں بھی اس طرح سے لیٹ لگا دیا ہے یہ ہماری فائنل لکھ ہے فروک کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی لگی موسیقی جدا